موسیقی 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 تو حیدر آباد کے نجام کی کروڑوں کی سمپتی کو لے کر بھارت پاک کے بیچ دشکوں سے چلے آ رہے لمبے بیواد کا بدھوار کو انت ہو گیا بریٹین کے اچھ نیالے نے پاکستان کو جھٹکا دیتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ اس رقم پر بھارت اور نجام کے اترادھیکاریوں کا حق ہے بھارت کے ہاتھوں پاکستان کو ایک کے بعد ایک بار پھر ایک شکست ملی ریپورٹ دیکھئے بھارت کی ماملے میں پاکستان ہر مورچے پر لگاتار وفل ہو رہا ہے ماملہ چاہے دونوں دیشوں کے بیچ ہو یا پھر ودیش کا بھارت پاکستان کو ایک کے بعد ایک قراری مات دے رہا ہے تازہ ماملہ لندن میں چل رہے سبتر سال پرانے بیباد کا ہے جو ہیدراباد کے نظام کے 306 کروڑ روپے سے جڑا ہے بریٹین کی کوٹ نے اس ماملے میں بھارت کے پکش میں فیصلہ سنایا ہے دراصل ہیدراباد کے نظام کی لندن میں اربو روپے کی سمپتی کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلے سبتر سالوں سے بیباد چل رہا ہے اور یہ ماملہ بریٹین کی کوٹ میں تھا دو اکٹوبر کو کوٹ نے بھارت کے پکش میں فیصلہ سناتے ہوئے اس بیباد کو ختم کر دیا ہے نظام کے خزانے پر تقرار کوٹ میں چل رہے بیباد کے مطابق ہے ہیدراباد کے ساتھوے نظام میر اسمار نالی خان نے سال 1948 میں لندن میں نیشنل ویسٹ مینسٹر بینک میں 10,7,940 پاؤنڈ بھارتی مجرہ کے حساب سے قریب 8 کروڑ 87 لاکھ روپے جمع کرائے تھے یہ رقم اب بڑھ کر قریب 306 کروڑ یعنی 35 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی ہو گئی ہے اس رقم کے مالک آنہ ہب کو لے کر بھارت اور پاکستان میں بیباد چل رہا تھا لندن کے روائل کوٹ آف جسٹس نے اس ماملے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ہیدراباد کے ساتھوے نظام اس فنڈ کے مالک تھے اور پھر ان کے بعد ان کے ونشت اور بھارت اس فنڈ کے دعویدار ہیں خاص بات یہ رہے کہ نظام کے ونشت پرنس مکرم جہاں اور ان کے چھوٹے بھائی مفکخم جہاں اس لڑائی میں بھارت کے پکش میں کھڑے تھے مکرم جہاں بہادر ان کے بھائی مفکخم جہاں بہادر اور انڈین گورنمنٹ کے طرف یہ کیس گیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے ہزانے پر تھا پاکستان کا دعویہ میر اسمان علی خان کے وچ منسوالے کا کام سمحالے والے میر وزان جنگ نے لندن میں پاکستان کے ہائی کمیشنر کے بینک خاتے میں 10,7,940 پاؤنڈ جمع کروائے تھے اسی وجہ سے پاکستان اس رقم پر اپنا حق جمع رہا تھا یہ پیسے بریٹین میں پاکستان کے تدکالیت اچائیو حبیب ابراہیم رحمت اللہ کے خاتے میں جمع کروائے گئے تھے اس سمیں ہیڈراباد ریاست کے نظام میر اسمان علی خان دنیا کی سب سے امیر شخصیت تھے ڈولت پر ڈولی پاک کی نیت نظام کی دولت پر پاکستان کی اچانک نیت ڈول گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ تب پاکستان نیا نیا بنا تھا اسے پیسوں کی کمی تھی لہٰذا نظام کے پیسے پر اس کی ایسے گد نظرے پڑی کہ بعد میں وہ اس پیسے پر اپنا حق جتانے لگا 1948 میں لندن میں پاکستان کے اچائیو نظام کی اس بڑی رقم کو نکال نہیں پائے بعد میں آکھر نظام نے اس پیسے کو واپس کرنے کے لیے لکھا پاکستان نے پیسے لوٹانے سے انکار کر دیا اسے بعد ماملہ بریٹین کی کوٹ میں پہنچ گیا پاکستانی اچائیوکت بنام سات انے کا ماملہ بنا ان انے پکشوں میں نظام کے ونشج بھارت سرکار اور بھارت کے راشترپتی بھی شامل ہیں ہم سمجھے سفل رہے ہم کامیاب رہے اس سٹرگل میں 71 سال کا سٹرگل تھا یہ اور بڑی بات ہے کہ ہم جیت کر واپس یہ چیز واپس ہندوستان کی ہو گئی ہے جو نظام میں رثمانی خان بہت چاہتے تھے 1947-48 سے 1948 سے یہ بات چاہتے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے جو ہوا ہے اور وہ چیز صحیح ثابت ہوئی ہے اور برٹش کورٹس اسے صحیح ثابت کیے ہیں بھارت کی جیت پاک کی حر آکرکار بریٹین کے بینک میں جمع عربوں کی رقم پر سبتر سال تک مقدمہ چلا سبتر سال پرانے ماملے میں فیصلہ آیا تو پاکستان کے پیرو تلیز زمین کھی سکت گئی خزانے کو لے کر لندن کے روائل کوٹ آف جسٹس نے بھارت کے پکش میں اتحاسک فیصلہ سنایا کوٹ نے پاکستان کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں یہ صاف طور پر کہا کہ لندن میں بینک میں جمع نظام کی رقم پر بھارت اور نظام کی اچھا دیکاریوں کا حق ہے سپیشل ڈیسک بھارت سمچار ادھر دیش کی بھی بھاجن کے دوران ہیدر آباد کے ساتھویں نجام میر اسبان علی خان نے لندن اس تھیت نیٹ ویسٹ بینک میں قریب ایک ملین پاؤنڈ یعنی قریب آٹھ کرون ستہاسی لاکھ روپے جمع کر آئے تھے جس کو لے کر بھارت پاکستان کے بیچ کانونی بیوات بھی چلا نیجام کے 306 کروڑ کے خزانے کو لے کر کیا تھا بیوان اور کیا تھی خزانے کی کہانی اس ریپورٹ میں دیکھیں نیجام کے اس 306 کروڑ کے خزانے کی کہانی کے تیار دیش کی آزادی اور بھارت پاکستان بٹوارے سے جڑے ہوئے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 جب دیش کا بٹوارہ ہو چکا تھا صرف تین ریاستیں جمع کشمیر، حیدر آباد اور دوناغڑ کو چھوڑ کر تمام ریاستوں کا بھارت میں ویلے ہو چکا تھا لیکن حیدر آباد کے نیزام میر اسمان علی خان اپنے ریاست کو آزاد ملک بنانے کی جگت میں تھے نیزام کی پوری کوشش تھی کہ وہ حیدر آباد کو الگ ملک بنوانے تھے لیکن دیش کے پہلے گریہ منتری سردار ورلک بھائی پٹیل کے کڑے رکھ کو دیکھتے ہوئے وہ سرکشت راستہ بھی تلاش رہی تھے 1947 میں حیدر آباد کے تدکالین نیزام میر اسمان علی خان اسبزاہ نے لندن میں تدکالین پاکستان ہائی کمیشنر کے پاس قریب ایک میلے پاؤنڈ کی رقم سرکشت رکھنے کے لیے بھیجی تھی اس وقت حیدر آباد میں نیزام کا شاتن تھا اس وقت نیزام حرد سرکار کے ادھیل نہیں تھا کچھ دنوں بعد نیزام نے رقم کو اپنی سہمتی کے بنا بھیجے جانے کی بات کہی نیزام کو لگا کہ حالات اب ٹھیک ہیں جس کے بعد سے ویواغ کی پوری کہانی شروع ہو گئی نیزام نے بینک سے اپنا پیسہ واپس لوٹانے کے لیے کہا لیکن بینک نے وہ رقم لوٹانے پر انکھار کر دیا کیونکہ وہ رقم ایسے میں بنا پاکستان کی سہمتی کے رقم واپس نہیں بھیجنے کی بات کہی بھارت کے بٹوارے کے وقت حیدر آباد کے نیزام پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے جبکہ حیدر آباد ایک ہندو بہو سنکھیک راجے تھا جس کا نیتر تو نیزام کے ہاتھوں میں تھا لیکن اس سمیے کے گریم سردار واللہ بھائی پٹیل دوارہ بھارت کو جوڑنے کے لیے اٹھائے جا رہے سخت رکھ کو دیکھتے وے نیزام نے اپنا پیسہ پاکستان کے ہائی کمیشنر حبیب ابراہیم رحمت اللہ کے خاتے میں جمع کروا دیا بھارت کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا جس کے چلتے ہائی کمیشنر اس پیسے کو نہیں نکال سکے اپنی رخم کو پانے کے لیے انیس سو پچاس کے دشرت میں نیزام نے بینک کے خلاف کانونی کاریوائی شروع کر دی ماملہ ہاؤس اور پلوٹس پہنچا جہاں اس وقت فنڈ کے مالکانہ حق کو لے کر فیصلہ نہیں ہو سکا پاکستان سمپربو پرتیرکشہ کا دعویٰ کر دیا جس سے ماملہ اٹک گیا اس کے بعد یہ پیسہ پریٹین کے نیٹ ویسٹ بینک میں فریز پڑا ہوا تھا جو اب بڑھ کر 35 ملین پاؤنگ یعنی قریب 306 کروڑ ہو چکا ہے اس بھاری بھرکم رکم پر بھارت کا سمرتھن کرنے والے نظام کے ونشج پرنس مکرم جا اور ان کے چھوٹے بھائی مفقم زہ دعویٰ کر رہے تھے ساتھی پاکستان بھی اس سمپتی پر دعویٰ کرتا رہا ہے لیکن پاکستان کو اس ماملے میں جھٹکا تب لگا جب لنڈن کے رویل کورٹ آف جسٹس کے جید مارکس سمت نے فیصلہ سنایا انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا حیدر آباد کے ساتھ میں نظام عثمان علی خان اس فنڈ کے مالک تھے اور اب نظام کے بعد ان کے ونشج اور بھارت اس سمپتی کے دعویدار ہیں فیصلے کو لے کر نظام کے ونشج بھی کافی خوش ہیں تو وہ ایک بڑے ویجنری رولت ہے اور وہ جو بھی کرتے تھے صحیح کام کیا انہوں نے اور آج اسی کا وہ ہے کہ جو پایا وہ 1947 میں پایگا فیملی ہم بہت سمجھے آج خوش ہے کہ یہ کامیابی سمجھے آپ نظام سرکار کے سر آئی ہے اور انڈین گارمنٹ کے سر آئی ہے بڑی خوشی کی بات سال 1947 سے لندن کے نیٹ ویسٹ بینک میں رکھی ہوئی رقم پر اب صرف ہندوستان کا حق ہے حیدر آباد کے نظام اپنے شاہی خزانے کے لیے جانے جاتے رہے ہیں حیدر آباد کے آخر نظام کا خزانہ آر بی آئی کے ایک وارٹ میں بند ہے لیکن نظام کے رقم پر بھارت کا رکار ہونے سے بھارت کو بڑی خامیابی ہاتھ لگی ہے پشل ڈک بھارت ماشار تو حیدر آباد کے آخری نظام کی امیریکے قصے دور دور تک مشہور تھے کہا جاتا ہے کہ آخری نظام کے پاس دنیا کا پانچوان سب سے بڑا ہیرہ تھا جس کا استعمال وہ محض پیپر ویٹ کی طور پر کرتے تھے دعویٰ ہے کہ ہیدر آباد کے نظام کے پاس اصلی موتیوں کا اتنا بڑا کھا جانا تھا کہ اگر انہیں سڑک پر بچھا دیں تو کئی کلومیٹر تک موتیاں بچ جاتی ہیں ریپورٹ دیکھیں ہندوستان کے سب سے آلیشان پیلیس میں سے ایک فلک نمہ پیلیس کئی مائنوں میں خاص ہے ہر سال دنیا بھر سے ٹوریسٹ اس پیلیس کو دیکھنے آتے ہیں سر اٹھارہ سو تیرانوی میں اس پیلیس کو ہیدر آباد کی پیدان منصری نواب سر ویکار اُل اُمر نے بندوایا تھا لیکن اسے آلیشان بنانے کا شریع ہیدر آباد کے ساتھوے اور آخری نظام عثمان علی خان اسف جہا کو جاتا ہے جو ایک باب پھر سے سرخیوں میں ہے بجھے اکول دولت جس پر پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں قراری ہار ملی ہے بریٹین کی عدالت سے پاکستان کو بڑا جھٹکا ملا بریٹش عدالت نے ہیدر آباد کے نظام کے قریب 306 کرون روپے بھارت کو دینے کا فیصلہ کیا جو بھارت کے لیے بڑی جیت سے کم نہیں ہے نظام کی شہر کی نام سے مشہور ہیدر آباد کے نظام کے پاس اکول دھن دولت ہوا کرتی تھی بریٹین کی عدالت نے پاکستان کی دعو کو خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دھن پر نظام کی اچھا دھکاری اور بھارت کا حق ہے رکب آخری نظام کی امیری کے قصے دور دور تک مشہور تھے کہا جاتا ہے کہ آخری نظام کے پاس دنیا کا پانچ پا سب سے بڑا ہی رہ تھا جس کا استعمال وہ مہج پیپر ویٹ کی طور پر کرتے تھے دعوے ہیدر آباد کے نظام کے پاس اصلی موتیوں کا اتنا بڑا خزانہ تھا کہ اگر انہیں سڑک پر بچھا دے تو کئی کلومیٹر تک موتی بچ جائیں 1940 میں ٹائم میکزین میں چھبی تھی فوٹو 1897 اور 98 کے بیچ ہیدراباد کے چھٹوے نظام مر محبوب نے ویراثت کو خوب آگے بڑھایا تھا بار میں ان کے بیٹے اور ہیدراباد کے آخری ساتھوے نظام عثمان علی خان عثم جہا نے بھی اپنی سمپتی کو خوب بڑھا آیا 1930 سے 1940 کا دوران نظام عثم دنیا کے سب امیر ویقتی تھے ان کے پاس ہیرے کی کئی خدانے تھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنے ہیرے بتایا جاتا ہے کہ ہیدراباد کے نظام کے پاس کئی ہیرے کی خدانے تھی بٹوارے کے وقت اپنی اکود دولت کو بچانے کے لیے لندن کی بینک میں رکم کو جمع کروایا گیا تھا ہیدراباد کے آخری ساتھوے نظام عثمان علی خان اسر جہا نے انگلین کی مہرانی میں ہوئی تیس سمجھوتے کی کوشش ہیدراباد کے ساتھ میں نظام کی پرپوتر نوام نظام علی نے 2008 میں پاکستان کے ساتھ عدالت کے بہار سمجھوتے کا پریاک کیا تھا لیکن پڑوں سے دیش نے کوئی جواب نہیں دیا نظام کے ونشج اور ہیدراباد کے آخری نظام مکرم اور ان کے چھوٹے بھائی مپکھم جہاں نے نیٹ ویسٹ بینک پی ایل سی میں پڑے ساڑھے ساتھ کروڑ پاؤنڈ کو لے کر کانونی لڑائی میں پاکستان کے خلاف بھارت سرکار میں ہاتھ ملائے تھا جس کے بعد پاکستان کو ایسا جھٹکا لگا جو شاید پاکستان کو عرصے تک یاد رہے گا مکرم جہاں برطمان میں انسطابول میں رہتے ہیں جب کی ان کا بھائی مپکھم جہاں لندن میں ہے سپیشل ڈیسک بھارت سماچار بھارت یوپی ویدھان سبا کے ویشیش ستر میں بھائشکار کے بعد بھائی کاروائی میں شامل ہوئے ان میں کانگریس کی عدیتی سنگ بسپا کی انیل سنگ اور سپا کی نتی نگروا کے نام شامل ہیں گروا کو اس لسٹ میں ایک ویپکش کے بھائشکار والے دابوں کی ہوا نکال دی سدن میں ویپکش کیسے بکھرا دکھائی دیا اس ریپورٹ میں دیکھ ویپکش بھائی 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 شامل ہی اس کی بانگی دکھائی پڑی جب کانگریس سدھائیک عدیت سنگ نے سدن میں پہنچ کر اپنی بات رکھی ساتھی سدن میں جانے پر صفائی دی میں چاہتی تھی کہ ان چیزوں پہ مددوں پہ بات ہو ویپکاس کے مددے پہ بات ہو اور میں بس اس لئے گئی تھی کیونکہ مجھے اپنی بات رکھنی تھی اپنے شاید اگر میرا بھاشن سنا ہو اس میں میں بس ویپاس کی بات کری ہے مہاتمہ گاندی کی 150 جینتی پر 2 اکتوبر کو آیو جت اکتر بردیش ویدھان سبح ستر کے بہشکار کا کانگریس نے اعلان کیا تھا لیکن کانگریس کا بہشکار توٹ کیا رائی باریلی کانگریس ویدھایک عدیتی سنگھ نے کانگریس پارتھی کے بہشکار کی گوشنا کے بات ستن میں بھاشن دیا کانگریس ویدھان مندل دل کے نیتا اجائی کمار للللو مر گئے بھوک دراصل مہاتمہ گاندی کے 150 جنتی پر اتر پردیش میں ویدھان مندل کا ویشی ستر گروہ سبح 11 بجے سے شروع ہو 36 گھنٹے تک چلے گا ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب کسی خاص اوسر پر سدن کی کاریوائی لگا تار چلے گی حالان کی ویبخش کے ستر کے بحیشکار کا نیرن لیا جس کو لے کر بودھوار کو بی ایس پی نے ٹویٹ کر ہملا بولا تھا لیکن رات ہوتے ہوتے ویبخش میں پوٹ پڑ گئے سپا اور بسپا نے بھلے ہی ایک ستر کا بحیشکار کیا ہو لیکن اس کے ایک ایک ویدھائی پارٹی رائن سے الگ ہٹ کر پہ سپا کی طرف سے ویدھائی سنگھ اور سپا کی طرف کاریوائی میں شاد اس دوران اس دوران سدن میں جھونا کو انتر آتما کی آواز بتائی کہ اگر آج میں سدن میں گیا ہوں میں اپنی انتر آتما کی آواز سے گیا ہوں میں کسی کہنے پہ تو گیا نہیں اور اگر میں گیا ہوں تو اپنے چھت میں جو کمیاں تھی اس کو میں نے گنایا وشوی سسطر میں پہنچ گئے وپکش میں فوٹ پڑھنے سے یوگی سرکار کی تاغت بڑھی اور وپکش پر حملہ برخی یوگی آج تنات نے ویدھان منڈل کے وشوی سسطر کے دوسرے دن کو ویدھان پریشت میں وپکش پر حملہ بولا تھی ہم نے وپکش پر لوگ تانترک ملیوں اور مہاتمہ گاندی کی وچار دھارہ کے پر کوئی آسا نہیں ہونے کا آروپ لگایا کسی پارٹی کسی بیگتی کو پرسند ہو یا نہ ہو سو بھائی گروپ سے کون لوگ اس کو پسند کریں گے جنہ آزادی کے بعد ساری چیزیں ایک پریوار تک سیمیت کر رکھ دی ہو وہ لوگ کیسے سوکار کریں گے کہ مہاتمہ گاندی مہمہ منٹی تھو بتا دے لوگ سبھا چناؤ کے بعد سے بی جی پی ورودی کھیمی میں زبردست سیند ماری کر رہی ہے حالی میں سپا اور کانگریس کے کئی نیتا بی جی پی میں شامل ہو چکے ہیں تپا کے تین ایمی سی بی جی پی میں جانے کی فرا میں بتا جا رہے ہے ایسے میں پارٹھیوں ورودی پارٹھیوں کے صدن بھشکار کے بیچ نہ صدن میں پہنچے بلکہ یوگی سرکار کے کام کاز کی تاریخ میں قصیدے بھی پڑھ دیئے اور ریپورٹ دیکھئے ایسے پیدیش کا نیتت ایماندار مکمنتی کے ہاتھوں میں جن وحاونہ کا سممان بھی کرتے باپو کی ایک سو پچاسویں جینطی پر بلائے گئے بشے شطر میں پرگتی سیل سمان بادی پارٹی لوہیا کے پرموک شیوپال سنگ یادو نے جب یوگی کی تاریف کی تو صدن حیرت میں پڑ گیا خوش سیم یوگی آدیت تینا سیوپال سنگ یادو کو سن کر مسکورا رہے تھے صدن تالیاں بزا رہا تھا صدن کا نظارہ بلکل الگ تھا سدن میں باپو کی جینطی پر بکاس کی بات کہنے کے لیے بلائے گئے سدن کے ہر سدست کو بکاس پر بولنا تھا اور سدن میں شیوپال یادو جو بولے اس سے بی جے پی کا ہنسلہ پڑھ گیا بی جے پی کا ہنسلہ پڑھ نا لازمی بھی ہے کہتے ہیں حکومت کی جیت میں اترانے کا اصلی سمیں تب ہی اگر بی بی اگر سرکار کو کسی ٹک کر دیتی ہے اسپیشل ڈیسک بھارت سمچار موسیقی